بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم عبرار شید آپ کی خدمت پہ ایک مرتبہ پھر حاضر ہے اور آپ سے درخواست ہے کہ اگر ابیتہ کا آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے کومنٹ کیجئے جو آپ کا دل چاہے لکھیئے کومنٹ سیکشن میں لیکن خبریں ہیں دو انتہائی عام طور پر لوگ کہتے ہیں مسالے دار لیکن نہیں ایسا نہیں ہے لیکن خبریں جو ہیں وہ امپورٹنٹ ہیں اور ایک خدیجہ شاہ کے حوالے سے اس بچاری کی میں بچاری کسی وجہ سے کہہ رہا ہوں اس کی مشکل کام نہیں ہو رہی باوجود اس کے کہ ان کا تعلق ایک فوجی خاندان سے ہے باوجود اس کے کہ وہ ایک انتہائی باعثر خاندان سے تعلق رکھتی ہیں باوجود اس کے کہ وہ امریکی شہری ہیں باوجود اس کے کہ وہ ایک بہت بڑی ڈیزائنر ہیں لیکن جو حرکت انہوں نے نو مئی کو کی یا ان سے سرزد ہوئی اس کی معافی نہیں دی جاری دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنی پریس کانفرسز کی سیاست سے علاقی کا اعلان کیا لیکن ان کو معاف کر دیا گیا یا ان پر حد ہلا رکھا گیا لیکن خدیجہ شاہ کے ساتھ ایسا نہیں ہے دوسری سٹوری وہ عددت والا جو کیس ہے وہ اب زنا والے کیس میں تقریباً آپ یہ سمجھئے کہ اس میں چلا گیا ہے مجھے نہیں لگتا کہ اس کیس کا کچھ بنے گا لیکن اس حوالے سے ایک انتہائی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جس بارے آپ کو آگاہ کیا جائے گا کہ یہ عددت والا کیس جو ہے اس نے اچانک کیا رخت اختیار کیا لیکن سب سے پہلے خدیجہ شاہ کے حوالے سے آج خدیجہ شاہ کو لاہور سے گرفتار کر کے کوئٹا پولیس اپنے ساتھ لے گئی ہے اس کی تفصیلات کیا ہیں مختصراً جو ہم نے نوٹ کر رکھی ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں کوئٹا پولیس نے خدیجہ شاہ کو گرفتار کر کے رہداری ریمان لینے کے لیے درخواست دائر کی انصداد دشتگردی عدالت نے خدیجہ شاہ کا دو روز کا رہداری ریمان منظور کر لیا عدالت نے خدیجہ شاہ کو دو روز میں متعلقہ عدالت میں پیش کرنے کا حکم دیا کوئٹا پولیس نے درخواست دی کہ ملزمہ کا کوئٹا کی انصداد دشتگردی کی عدالت سے وارنٹ لیا ہے ملزمہ سے تفتیش کرنی ہے عدالت تین روز کا رہداری کا ریمان جاری کرے اب آپ اندازہ کیجئے کہ ملزمہ نے کوئٹا میں کیا دشتگردی کی ہے کہ اس کے خلاف یہ مطلب اس طرح کیا گیا ہے برحال دوسری جانب آج ہی کے روز لہور ہائی کورٹ نے خدیجہ شاہ کو دھائی بجے پیش کرنے کا حکم دیا یہ دیکھیں ان لوگوں کو معلوم تھا کہ آج خدیجہ شاہ کو ہائی کورٹ میں طلب کیا جائے گا لیکن اس سے پہلے ہی خدیجہ شاہ کو کوئٹا پولیس اپنے ساتھ لے گئی اچھا جسٹس علی باکر نجفی نے خدیجہ شاہ کی نظربندی کے خلاف درخواست دائر درخواست پر سماد کی جسٹس علی باکر نجفی نے ریمارکس دیئے کہ اگر خدیجہ شاہ کو پیش نہ کیا گیا تو آئی جی پنجاب پیش ہو کر وضاحت دیں لا آفیسران فوری لا آفیسران فوری عدالت کی احکامات سے متعلق متعلق آتھارٹیز کو آگاہ کریں یعنی اپنی ریجسٹرارٹ سے کہا ہو گیا کہ فوری طور پر بتائیں آئی جی کو وقفے کے بعد سماعت ہوئی تو آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان جو ہیں وہ انور ہائی کورٹ میں پیش ہو اور بتایا گیا خدیجہ شاہ پولیس کو صبح خدیجہ شاہ کو پولیس صبح ساڑھے دس بجے لے کر لوچستان روانہ ہو گئی ہے اچھا یہ آئی جی صاحب کے بھی بدقسمتی سمجھیں یا خوش قسمتی سمجھیں ان کے دوران ملازمت آدھا واقع ہے وہ عدالتوں میں گزرے خاص طور پر لاہور آئی کورٹ میں خدیجہ شاہ کے وکیل نے کہا کہ ہم نے خدیجہ شاہ کی راداری ریمان کی درخواست کو ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے ہماری درخواست ہے کہ خدیجہ شاہ کو فوری طور پر واپس پلایا جائے جسٹس جس پر جسٹس علی باکر نجفی نے کہا خدیجہ شاہ کو واپس بلانے کے لیے راداری ریمان کو کینسل کرنا ہوگا جب تک راداری ریمان موجود ہے عدالت کیس کیسے بلا سکتی ہے ہمارے پاس درخواست صرف خدیجہ شاہ کی نظربندی کی حد کی تھی اس کو نظربند کیا گیا تھا تو اس حوالے سے انہوں نے درخواست دائر کی تھی ان کے نظربندی ختم کی جائے اور نظربندی کا معاملہ ختم ہو گئے اگر خدیجہ شاہ پنجاب کی حدود میں نہیں ہے تو کیسے بلا سکتے ہیں ہم نے قانون کے مطابق چلنا ہے عطلب بس وہی بات ہے جناب جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے دوسری جانب لوگ دندناتے پھر رہے ہیں خیبر پختونخواہ میں حکومت کی ریٹ کو چیلنج کر رہے ہیں حکومت بالکل ستو پی کر سو رہی ہے اب بات کرتے ہیں جناب اس کیس کی جو کہ عدد کے دوران نکاح اور جس میں فریق اب خاورمانی کا بن چکے ہیں آج اس کیس کا فیصلہ تھا کہ کیا یہ قابل سمات ہے کہ نہیں ہے اس پر آج کیا ہوا اسلام آباد اسلام آباد نے غیر شریع نکاح کیس کو قابل سمات قرار دیتے ہوئے فریقین کو نوٹسز جاری کر دیئے فریقین سے مراد اب کیا ہے بشرا بی بی اور عمران خان اسلام آباد میں بانی پی ٹی آئی بشرا بی بی کے خلاف غیر شریع نکاح کیس کی سمات ہوئی درخواست گزار خاورمانی کا عدالت میں پیش ہوئے ان کے وکیل نے کہا کہ خاورمانی کا کو زنا کے حوالے سے بتایا گیا جج قدرت اللہ نے کہا کہ خاورمانی کا بیان آپ دیکھ لیں کچھ بھی نہیں ہے بیان میں قانون کے مطابق شکایت کنندہ کے ساتھ دو گواہان لازم ہیں کیا میڈیکل ثبوت موجود ہے اب سنیے وکیل کیا کہتے ہیں وکیل یعنی درخواست گزار خاورمانی کا کے وکیل نے کہا کہ خاورمانی کا کو ملا کر دو گواہان بن گئے ہیں یعنی ایک ان کا وہ جو ملازم لطیق اور دوسرے خاورمانی کا میڈیکل کی ضرورت نہیں ہوگی زنا کے کیس میں طبی معاینے کے حوالے سے مختلف وضاحتیں ہیں سبل جاج قدرت اللہ نے کہا کہ خاورمانی کا کو آدھا شکایت کنندہ اور آدھا گواہ تو نہیں بنا سکتے یعنی وہ شکایت کنندہ بھی ہو اور گواہ بھی ہو ان کو ایک لگ سے گواہ دینا پڑے گا یہ گواہ بھی لے آئیں گے اپنے ملازم سے ایسی بات کہلوا دی ہے جو کوئی غیرت مند شخص نہیں کہلوا سکتا لیکن ممکن ان کا بیٹا گواہ بن جائے اس خاندان سے کوئی توقع نہیں ہے کوئی اور شخص بن جائے کہ جی ہاں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے تو ایتھے کچھ بھی ہو سکتا ہے وکیل درخواستگزار نے بانی پی ٹی آئی یعنی عمران خان بشرا بی بی کو نوٹس جاری کرنے کی صدا کی وکیل بس اس پر انہوں نے جناب دونوں کو نوٹس جاری کر دیئے اور کہا کہ بشرا بی بی ذاتی حیثیت میں چودہ دسمبر کو عدالت کے روبرو پیش ہوں تو یہ ہے معاملے میں سمجھتا ہوں کہ اس کیس میں کچھ بھی نہیں ہونا یہ جو کیس ہے عدت والا کیونکہ اس طرح کہ پھر بیش مار کیسز اور لوگوں کے بھی ہیں شادیاں پت چھوڑیں اس بات کو لیکن خدیجہ شاہ کے ساتھ بھی زیادتی ہو رہی ہے اور دوسری جانب نامور ملزمان حکومت کی ریٹ کو چیلنج کر کے سکاٹ فری جیسے کہتے ہیں وہ آزاد پھر رہے ہیں مستی کر رہے ہیں موجیں کر رہے ہیں آگے نیا سال آیا ہے آپ کو یاد ہوگا پچھلے سال نئے سال سے چار دن پہلے مونہ سلائی بھی موج کرنے سپین کے دوبئی گئے تھے دوبئی سے پھر سپین اور آج دن تک پتہ نہیں چلا بہرحال اللہ تعالی ہم سب پر آپ سب پر اپنا فضل و کرم کریں سبسکرائب اور لائک اور کومنٹ کرنا مت بھولئے گا فیلحال مجھے دیجئے اجازت خدا حافظ